ماشاءاللہ مٹر کافی مہنگے ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا نبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ کے عظیم الشان اور خوبصورت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے لاکو درود اور سلام ہو اس کے پیارے پیغمبر نہایت شبقت برتنے والے نہایت محبت کرنے والے محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل وعیال پر جس کے منور مقدس مبارک اور خوشبودار چہرے کی برکت سے اس کائنات کا نظام روشن ہے دوستو آج ہے جمعہ المبارک خوبصورت دن اور ہم موجود ہیں سبزیمنڈی اسلام آباد میں تاریخ ہے آج پانچ مئی دو ہزار تئیس آج کیا ریٹ چل رہے ہیں یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ہی معلومات چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ہماری خدمت کو سراحتے ہیں تو پھر ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بلا ایکان دبائے تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے کمنٹ ضرور کیجئے آپ کے کمنٹ میرے لئے قیمت رکھتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھی تاکہ پعلومات پوری ہو اور دوسری بات شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ جائے ہم سبزیمنڈی اسلام آباد میں موجود رہتے ہیں اور آپ تک ریٹ پہنچاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں لیکن ہم فیس بک پیچ پر بھی موجود رہتے ہیں آپ پیچ پر جا کر مزید معلومات لے سکتے ہیں وہاں بھی فالو کیجئے بسم اللہ جی دوستو سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے شکر قندی سے مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہے کہیں کہیں باقی ہے اور ہزار روپے دڑی یعنی دو سو روپے کلو آپ کو ملیں گی یہ چچا کے پاس ہر وقت دیسی چکندر دستیاب رہتے اور آج اس کا ریٹ ہے چار سو روپے یعنی اسی روپے کلو یہ ہے لکڑ گاجر چھینہ گاجر بہت خوبصورت اور اس کا ریٹ چار جی کیا ہے تین ساڑھے تین سو روپے کا پانچ کلو یعنی ستر اور سٹھ روپے کلو ما شاء اللہ بلیک کریلا ہے یہ مجھے تو کالے نظر آ رہے پتہ نہیں موبائل آپ کو کیسا دیکھا رہے اور وہ کہہ رہے یہ برنے کیلئے ہے فیصل آباد کا دیسی کریلا اسی روپے کلو ہے یہ جی دوستو یہ بھی دیسی ہے اتنا زبردست کریلا ما شاء اللہ اس کی گڑیا دیکھو پانی سے بڑا ہوا تین سو روپے سٹھ روپے کلو ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ عام کافی زبردستے اور آج ختم ہو رہے بھائی کے پاس ست سو روپے ایک سو چالی روپے کلو لیکن ٹاپ کوالٹی کا دیکھیں مجھے اللہ سند والتحفہ جی میرے دوستو اتنا پیارا خوبصورت بینگن اور اس کا ریٹ ہے تین سو روپے سٹھ روپے کلو جی رائل سیڈیا پاکستان فیصل آباد کا ہے یہ جی فائیب ہنڈر روپیز پان سو روپے کی دڑی ہے اور سو روپے کلو ہے بہترین مرچ جی دوستو یہ ہے مرچہ بائی کیر اس کو انگریزی میں غٹ مرچی بولتے ہیں اور اس کا ریٹ ہے ڈائی سو روپے کافی سستہ بھئی یہ غٹ مرچی یعنی شملہ فیصل آباد کے تحفے ہے جی دوستو یہ کریلی کی کوئی اور نسل ہے تیسرا نسل جو آپ کو دیکھا رہے اور اس کا تین سو روپے ریٹ ہے سٹھ روپے کلو پان سو روپے دڑی ہے ملائی ٹھینڈا ماشاءاللہ سو روپے کلو جی دوستو فریش بین فرانس بین چھ سو روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو ستر روپے کلو ساڑھے تین سو روپے دڑی مارو ماشاءاللہ کھمالیا کے تحفے ایک سو بیس روپے کلو لیڈی فنگر بنڈیا لیمن یہ ہے لڑکانا کے تحفے ٹاپ کلاس کے تقریباً پندر سو روپے دڑی تین سو روپے کلو یہ جو سامنے پڑا ہے یہ بھی بہترین ہے اور بار سو اور ہزار روپے دڑی ہے دو سو ڈائی سو روپے کلو سیڈلس لیمو اتنے موٹے موٹے ماشاءاللہ ہزار روپے دڑی دو سو روپے کلو اس میں بیج نہیں ہوتا اللہ کی شان جی دوستو یہ کریلی کی کوئی اور نسل ہے اور اس کا ریڈ ہے ساڑھے تین سو روپے کا پانچ کلو ستر روپے کلو اسلام علیکم ماشاءاللہ مدینہ بیج کیا ریڈ ہے اس کا تین سو اچھا سٹھ روپے کلو ہے تین سو روپے دڑی مدینہ بیج پاکستان کے بس برانڈ جی دوستو یہ اب کریلہ کی ایک اور نسل ہے اور اس کا ریڈ ہے پانسو روپے دڑی کیا ریٹ ہے اس کا بھائی اچھا ماشاءاللہ سستہ ہے شاپر کا پانچ کلو وزن ہے ساڑھے چار سو روپے کا آپ کو شاپر ملے گا نبی روپے کلو کے حساب سے جی لوکیشی قدو شریف ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیارے سٹھ روپے کلو ماشاءاللہ اور یہ ہے سوات کے تحفے اور تقریباً ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو نو سو روپے تک اس کا ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہیں ایک سو اسی روپے کلو کہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے کلو ہاں جی یہ تو نایاب ہو گئے ہے اب اور سو روپے کلو ہے اتنے پیارے دودھ جیسے وائٹ اور پنک ٹیپر شلجم ہاں جی فریش بنگو بھی چالی روپے کلو دو سو روپے دڑی دوستو سبزیو جی سے منڈی اٹھی پڑی ہے تین سو روپے دڑی مانسیرہ کے تحفے اللہ نے اس کو کیا رنگ دیے جیسے دودھ ستر روپے کلو اچھا جی چار ساڑھے چار تک مل رہا ہے دیسی توری ماشاءاللہ جی دوستو پودینہ لوکر علاقوں سے آ رہا ہے پچاس روپے کی بارہ گڑی آپ کو ملیں گی سلاعت پتے نادک چیز ہے اور اس دبہ پسل کم ہے اس کا اور سو روپے کی بارہ گڑی آئے جی ہاں یہ ہے لال مولی اور سو روپے کی بارہ گڑی آئے میرے پیارے دوستو جو دکاندار حضرات یہاں سے سودا لے کر جاتے ہیں اردگردوردراز کے علاقوں میں تو یہ وہ اچھی چیز یہاں چابے سے اٹھاتے ہیں مثلا یہ پودینہ لگا ہے وہ اچھی اچھی گڑیا اٹھائیں گے ٹھنڈہ لیتے ہیں تو ٹھنڈے کی اچھی گڑیا اسی طرح جو بھی چیز وہ دکان کیلئے لیتے ہیں تو اچھی چیز اٹھاتے ہیں لہذا اچھی چیز کا پھر دس پندر روپے ریٹ بھی اوپر ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سے زیادہ بحث مت کرے ان کے اخراجات آتے ہیں یہاں سے ریڑے والا لے کر جاتے ہیں یہ ریڑا کڑا ہے اس کے بعد اڈے پر جاتا ہے سو روپے اڈے والا ان کی چیزوں کو رکنے کیلئے لیتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں اور گاڑی بھی پٹرول سے چلتی ہے تو ان کی یہ اخراجات بھی آتے ہیں ان کے دکانوں تک ان کے مصدور ان کے بجلی کے خرچے ان کے دکانوں کے کرائے تو وہ سب کچھ اسٹیمیٹ لگا کر پھر آپ کو چیز دیتے ہیں لہذا اگر آپ کو سستی چیز چاہیے تو پھر آپ انٹرنیشنل منڈی آئے نہیں بسورتی دیگر تو پھر آپ کو ادھری لینا پڑے گا خیر ہے آپ ان سے باس کر سکتے ہیں کہ بھئی ویڈیو میں ریٹ یہ تھا اور آپ یہ دے رہے دس پندر روپے آپ کم کرا سکتے ہیں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے اپنے بھائی لیکت بھائی کے چینل سبزی منڈی اسلام آباد والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے یار کچھ نہیں ہوتا آپ کا ہی فائدہ ہے گجرا والا سنتی شہر اور اس کا ریٹ ہے ڈائی سو روپے یعنی پچاس روپے کلو کچھا پیاز جی ٹک سلاکہ تازہ لو بالکل دیکھیں ما شاء اللہ اتھنا دوردس انڈی جیتہ دائقہ چار سو روپے دڑی اسی روپے کلو ما شاء اللہ یہ بھی فیصل آباد کے پاکستان کے توفی ست سو روپے دڑی ایک سو چالی روپے کلو اور یہ ہے آہ دیسی ٹھنڈا ملائی ٹھنڈا ساڑھے تین سو روپے کے پانچ کلو ملے گا آپ کو پلکارا وی آئی پی جیکب آباد اور سن کے خوشک پیاز ستر روپے کلو بلوچستان کی بھی ہاں جی جڑا والا اور پیسل آباد سے آ رہے ہیں یہ ہے توریا اور پان سو روپے دڑی سو روپے کلو اتنے زبردست ہے ما شاء اللہ جی امپورٹڈ لحسن گارلک چینی گارلک اور اس کا ریڈ ہے تین سو سٹ تقریبا کلو آپ کو پڑے گئے سترہ ساڑھے ستر سو روپے کی دڑی چینہ کا ہے تو خرچہ بھی زیادہ آتا ہے اس پر پاکستانی پروڈکٹ کوٹا کا لحسن ہے یہ اس سے زیادہ بہترین ہے سستہ کیوں ہے اس پر اخراجات نہیں آتے تو لوگ کیرے شاید اچھا نہ ہو اور اس کا ریڈ ہے تقریبا ڈائی سو روپے کلو آپ کو ملے گا بہترین ساڑھے بار سو تیرہ سو روپے دڑی دیکھو دوستو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دکاندار اچھی چیز اٹھاتے ہیں یہاں سے اب یہ اتنے بڑے چھابے میں ایک دڑی نکال رہے موٹا اور اچھا اور آپ کے گھر کے دہلیس تک پہنچا رہے تو اس کا ریڈ بھی پھر عام سے دس بیس روپے اوپر لگتا ہے یہی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کافی رش ہے اور کافی زیادہ سبزیاں ہے لیکن نقصان ہے زمینداروں کو مارکیٹ ڈون چل رہا ہے جی ادرک آہ تائی لینڈ کا اور اس کا ریڈ چل رہا ہے چھے سو سے لے کر سات ساڑھے سات سو روپے تک جتنا اچھا ہوگا دس بیس روپے اوپر میرے پیارے دوستو بھائی اور بہنوں آہ امید ہے آپ کو کافی معلومات مل چکے ہوں گی آہ جمعہ کا دن ہے اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو دروست شریف بھی ساتھ پڑھ لیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار